اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق سیرت تیبہ یعنی پاکیزہ سیرت پاکیزہ زندگی پاکیزہ کردار سیرت تیبہ اس کی مشک کا سوال نمبر ایک ایک سلہ ہدیبیہ سے کیا مراد ہے اس سلہ کا پس منظر بیان کیجئے اس سوال کے بارے میں بچوں آج ہم پڑھیں گے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر آپ دیکھیں گے یہاں یہ دیکھیں سلہ ہدیبیہ چھے ہجری یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آگے تھے اس کے چھے سال بعد یعنی چھے ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جو تاریخ میں سلہ ہدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا پہر بچوں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا یعنی معاہدہ یعنی آپس میں انہوں نے بیٹھ کر ایک وعدہ کیا ٹھیک ہے آپس میں بیٹھ کر ایک انہوں نے ایک کمیٹمنٹ کی ایک وعدہ کیا آپس میں بیٹھ کر اور اس وعدے کو جو تاریخ میں اس کا نام جو مشہور ہوا اس وعدے کا اس کا نام تھا سلہ ہدیبیہ اس کو سلہ ہدیبیہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان اکثر کسی نہ کسی بات پر لڑائی جگڑا یا جنگ رہتی تھی تو پھر مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان بیٹھ کر چند لوگوں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ آپس میں جنگ و جدل نہیں کریں گے تو آپس میں بیٹھ کر انہوں نے سلہ کر لی چونکہ یہ سلہ ہدیبیہ کے مقام پر ہوئی تھی ہدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے اس جگہ پر یہ سلہ ہوئی تھی اس لیے اس کو سلہ ہدیبیہ کہا جاتا ہے یہ ہے سلہ ہدیبیہ کا مطلب اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور پھر اسی سوال کا اگلا حصہ سلہ ہدیبیہ کا پس منظر بچو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر اٹھائیس پر آپ دیکھیں گے یہاں سے پس منظر یعنی سلہ ہدیبیہ کا پس منظر پس منظر کا مطلب ہوتا ہے پسے کا مطلب ہوتا ہے پیچھے اور منظر کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے کا منظر ہو جو سامنے کے صورتحال ہو اس کے پیچھے تو سلہ ہدیبیہ کا پس منظر کیا تھا یعنی سلہ ہدیبیہ جو ہوئی اس کی وجہ کیا تھی اس کے پیچھے کیا ایسی وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سلہ ہدیبیہ ہوئی تو پیارے بچو یہاں سے ہم پڑھیں گے آپ یہاں پر اپنی کتاب پر یہاں سے نشان لگائیے گا یہاں سے ہم پڑھیں گے مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جب سے مسلمان آئے تھے وہ کعبت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے یعنی کعبت اللہ یعنی خانہ کعبہ خانہ کعبہ کی زیارت زیارت کا مطلب ہے دیکھنا کسی کو دیکھنا کسی کا دیدار کرنا تو وہ کعبت اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے ان کے دل تواف کعبہ کے لئے بے قرار تھے تواف کعبہ یعنی خانہ کعبہ کے اردگرد چکر لگانا اس کو کہتے ہیں تواف کرنا تواف کعبہ کے لئے ان کے دل بے قرار تھے بے قرار تھے یعنی ان کا دل بہت زیادہ چاہتا تھا کہ وہ تواف کعبہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا چھے ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے اس خواب کا ذکر فرمایا ذکر فرمایا یعنی بیان کی یہ خواب بیان کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بے حد خوش ہوئے یعنی یہ خواب سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے حد خوش ہوئے یعنی ان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑی کیونکہ وہ سب اس بات کے خواہش مند تھے کہ وہ بھی خانہ کعبہ کا تواف کر سکیں کیونکہ مکہ مکرمہ میں کفار مکہ تھے انہوں نے مسلمانوں کا داخلہ جو تھا بیت اللہ میں وہ بند کیا ہوا تھا تو مسلمان بے حد بے قرار تھے ان کا دل جو تھا وہ خواہش اس خواہش سے بھر چکا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کا تواف کریں تو جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خواب سنا تو وہ بے حد خوش ہوئے انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا غیبی یعنی جو نظر نہ آنے والا ہو یعنی جو چیز نظر نہیں آتی نظر نہ آنے والی ہو اسے غیبی کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمیں نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ غائب ہیں لیکن موجود ہیں جو چیز موجود بھی ہو لیکن نظر نہ آئے اسے غیبی کہا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے یہ اشارہ سمجھا اور سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دی یعنی مکہ جانے کی تیاریاں انہوں نے شروع کر دی صحابہ اکرام نے کیونکہ صحابہ اکرام کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچ ہے ہم ضرور تواف کریں گے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے مسلمان عبادیوں میں گرد و نواح یعنی ارد گرد یعنی مدینہ منورہ کے جو ارد گرد کے علاقے تھے ادھر جو مسلمانوں کی عبادیاں تھی ان میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو لوگ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کی یعنی اللہ کے گھر کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کے تیاری کر لیں یہاں تک آپ پیارے بچو اس کو اچھی طرح سے یاد کریں یہ ہے وہ پس منظر صلی اللہ حدیبیہ کا کہ مسلمانوں کے دل میں بیت اللہ کے تواف کیا جو شوق پیدا ہوا تھا اس کا اشارہ ان کو اللہ کی طرف سے مل گیا تو اس بات پر وہ بے حد خوش تھے تو اس سوال کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا بچو اس سوال کے بارے میں جو سوالات آپ کو بھیجے جائیں گے ان کے مناسب جوابات منتخب کیجئے گا اپنا خیار رکھے گا بچو اللہ حافظ